بولیٹن کے آغاز میں آپ کو خبر دیں گے لاہور ہائیکوٹ نے حفاظتی زمانت پر دستخط کی تصدیق سے مطالق معاملے میں عمران خان کو پیش ہونے کے لیے پانچ بجے تک کی محلت دے دی سماعت کے دوران جسٹس تارک سلیم شیخ نے استفسار کیا کہ عمران خان کہاں ہے؟ عمران خان کو دو بجے طلب کیا گیا تھا عمران خان اب تک پیش کیوں نہیں ہوئے؟ عدالت نے ڈیمارکس دیئے کہ عمران خان لیڈر اور رول موڈل ہے ہم عمران خان کو شوکس جاری کرتے ہیں آپ شوکس کا جواب دیں اگر عدالت مطمئن ہوئی تو پھر ہم اس کیس کو نمٹا دیں گے خان صاحب جب ٹھیک ہو جائیں اس وقت لیں آئیں عمران خان کے وکیل نے کہا عدالت ایسا نہ کرے ہم عمران خان کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں ہم پانچ بجے تک عمران خان کو پیش کر دیتے ہیں عدالت نے وکیل کے صدا منظور کرتے ہوئے سماعت پانچ بجے تک ملتوی کر دی تفصیلات جانے کے سما کے نمائندے عرشد علی سے عرشد تفسیرین آگا کیجئے گا تازہ ترین صورتحال جب بلکل چھے وہ آج دو دفعہ عمران خان کی حفاظتی زمانت پر دستخط کے معاملے کے اوپر عدالت نے سماعت کی دونوں دفعہ عمران خان عدالت کے روبرو وضاحت کے لیے پیش نہ ہوئے تاہم ان کی وکلا کی جانب سے دونوں بار یہ کہا گیا کہ عمران خان کو پیش کروا دیتے ہیں ہمیں محلت فراہم کی جائے جس کو عدالت نے دوسری بار بھی جب سوا دو بجے اس سماعت کا آغاز ہوا تو اس دوران بھی عدالت میں عمران خان کے وکیل نے یہ بتایا کہ عدالت کی جانب سے آئی جی کو یہ کہا گیا تھا کہ سیکیورٹی معاملات کے اوپر جو ہے وہ کلیرنس دے تاہم جو ہے وہ وکیل نے یہ کہا کہ مال روڈ کے اوپر سٹریفک جیم ہے اور مال روڈ کلیر نہیں ہے جس کے وجہ سے عمران خان پیش نہیں ہو سکتے اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ اگر عدالت ہمیں جو مال روڈ آئی جی پنجاب کو حکم دے کہ وہ مال روڈ کو کلیر کرے اس کے دس منٹ کے اندر اندر عمران خان لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو جائیں گے تاہم عدالت نے کہا یہ میرا معاملہ نہیں یہ ہے یہ میرا کام نہیں ہے تاہم اس سماعت کے دوران عدالت نے یہ کہا کہ ہم عمران خان کو شوکاس نوٹس جاری کر رہے ہیں اس شوکاس نوٹس کا جو ہے وہ عمران خان جواب دیں اور اگر عدالت اس شوکاس نوٹس سے مطمئن ہوئی تو عدالت اس درخواست کو اس معاملے کو نمٹا دے گی تاہم جو ہے وہ عدالت اگر مطمئن نہ ہوئی تو عدالت توہین عدالت کے نوٹسز جاری کرے گی تاہم جو ہے وہ وکیل کی جانب سے یہ اس موقع کے اوپر یہ کہا گیا کہ ہم عمران خان کو پیش کروانے کے لیے تیار ہیں عدالت ہمیں پانچ بجے تک کی محلت دے تاہم دوسری جانب عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے اس کے اوپر جو ہے وہ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ بلکل جو ہے وہ قانون سب کے لیے برابر ہے تاہم عمران خان قانون سے بڑھ کر نہیں ہے چاہے وہ نواز شریف ہو یا عمران خان سب جو ہے وہ اس ہائی کورٹ کے تابع ہیں تاہم عمران خان کے وکیل کی جانب سے جو عدالت میں ایک استعداد کی گئی ہے کہ شام پانچ بجے ہم عمران خان کو عدالت کے روبرو پیش کر دیں گے تاہم جہے وہ عدالت نے اس موقع کے اوپر یہ بھی عمران خان کے وکیل کو کہا کہ جب عمران خان ٹھیک ہو جائیں تین ہفتے بعد آپ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم اس وقت اس کیس کو رکھ لیتے ہیں اور تین ہفتوں کی تاریخ ڈال دیتے ہیں جس پر جہے وہ یہ عدالت میں وکیل نے کہا کہ نہیں ہم عقل ہی عمران خان کو پیش کرواتے ہیں عدالت نے کہا کہ کبھی آپ کب کہتے ہیں ہم پیش کروا دیں گے تاہم جس پر وکیل نے یہ اسرار کیا کہ ہم پانچ بجے عمران خان کو پیش کروا دیں گے تاہم عدالت نے ایک بار پھر عمران خان کے وکیل کی استعداہ کو منظور کیا ہے اور دستخط کی وضاحت کے لیے عدالت نے شام پانچ بجے تک کے لیے سماعت کو ملتوی کیا ہے اور وکیل نے ایک بار پھر یقین دہانی کروئی ہے کہ ہم عدالت روبرو عمران خان کو پیش کرواتے ہیں پانچ بجے تک کی محلت دی گئی ہے ارشد آپ سے ہم اپڈیٹس لیتے رہیں گے بہت شکریہ آپ نے تفصیلیں آگا کیا